ہوتا ہے بتانے سے پہلے دکھ ہوتا ہے یقین کرو پران تھا وہ باپ بولتا تھا کتنے دفعہ وہ فون کر کے پوچھتا تھا آپ کیسے ہو یاد رکھنا آج ہی آنسو بس میں باپ ہوں اس لیے نکل رہا ہے کیا کہتا تھا ہیدر جب میں مر جاؤں میری قبر آپ کی قبر میری قبر کٹھے کر رہا ہے کہ ہماری لاش بھی کٹھے ہوں اتنے وادے تک ہاں اتنا پیار ہمارے ایک دوسرے کے اندر آپ اسی دن گئے سین دفعہ آپ نے فون کیا تھا یاد کرو آپ نے کیا کہتا ہیدر دوستو کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ سیما نے ایک بار پھر سے غلام حیدر صاحب کو دھمکی دی ہے جی ہاں دوستو اس ناپاک عورت نے ایک بار پھر غلام حیدر صاحب کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے مگر دوستو آج غلام حیدر صاحب نے سیما کی بولتی بند کر دی جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگی اور بہت خوش ہوگی دوستو آج میں ایک بار پھر سے بات کرو گا سیما کی بارے میں جی دوستو آج میں سیما کا ایک احساس بتاؤ گا جسے کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ سب میں آپ کو پوری ڈیٹلز کے ساتھ بتاؤ گا تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ گا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ پھر سے سیما نے غلام حیدر صاحب کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے دوستو آج میرے پاس بہت بڑی خبر آئی ہے وہ بھی پوری ڈیٹلز کے ساتھ اور یہ خبر سننے کے بعد آپ سیما کو صرف اور صرف لانتے ہی دوگی جی ہاں دوستو ذرا آپ اپنا دل تھام لیجئے بہت بڑی خبر ہے میرے پاس جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوگے کہ سیما کس طرح سچند کے ساتھ رہ رہی ہے اور روز کوئی نہ کوئی نیا جھوڑ بولتی ہے مجھ کو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ سیما ایک جھوٹی مکار جھوڑ بولنے کی مشین ہے روز کوئی نہ کوئی جھوڑ بولتی ہے دوستو آج یہ ناپا قورت لائیو آ کر کسی کے چانل پر یہ کہتی ہے کہ غلام حیدر صاحب کے دوسری عورتوں کے ساتھ رشتے تھی اس لیے وہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا دوستو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھگوڑی ایک اور نیا جھوڑ بول رہی ہے ایک سیدھے سادھے انسان کو بدنام کر رہی ہے دوستو غلام حیدر صاحب دوسرے دیش کام کرنے کیلئے گئے تاکہ اس ناپا قورت کو کوئی پریشانی نہ ہو مگر نہیں اس کو تو کہا غلام حیدر صاحب کی قدر تھی اس کو تو عیاشی کرنے تھی سچین کے ساتھ مگر دوستو غلام حیدر صاحب نے بھی ایک لائیو میں سیما کو مو توڑ جواب دیا ہے جی ہاں دوستو یہ ناپا قورت آج یا کچھ دن اور کچھ رہ لے مگر اس کو ایک نہ ایک دن اس کو جانا تو پڑے گا ہی پاکستان اور یہ سب بہت جلد ہونے والا ہے دوستو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس سیما بھگوڑی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی جلد سے جلد سمجھ جائے یہ سیما کسی کی بھی نہیں ہو سکتی وقت آنے پر یہ تم کو بھی دھوکہ دے دے گی دوستو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس کو سچین سے کوئی پیار ویار نہیں ہے اس نے صرف فیمس ہونے اور یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے اور خاص بات اس کو پہلے سے ہی یہ غندی عادت ہوگی دوسرے مردوں پر دورے ڈالنے کی اس لیے یہ کسی ایک کے پاس کبھی نہیں رہ سکتی اس لیے دوستو ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کو دیکھنا آپ سبی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مگر دوستو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے آج کا میرا یہ ویڈیو پورا آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا چلیے دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر آگے میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں دیکھو میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے میں پرارچی میں تھا مزوری کرتا تھا آٹو رکشہ چلایا ساتھ ساتھ میں ماربل ٹائل کا کام کیا جیسے ایک غیرت مند پاپ کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں تو میں نے سوچا تین بچے ہوئے میری بیٹی آخری پرہ جو وہ ہے وہ اس کو پیٹ میں تھا سیما کو تب میں نے فینسلا لیا کہ تین بچے ہو چکے چوتھا آنے والا ہے اس کے باوجود ابھی ہمیں جانا ہے کہ اچھا کام کرنا ہے ساتھ بھی لازمی آپ لوگوں کو پتا ہے اس نے میگائی کی دوران کیا فینسلا سیما نے میں نے بیٹھ کے کیا تھا کہ حیدر آپ جاؤ بچوں کے لئے کوئی اچھا کما ہو اس لیے میں نے سعودی کا پروگرام بنایا تھا کہ تاکہ جاؤں بچوں کے لئے ہی جاؤں کہ بچوں کو اچھا کما کے دوں ایک غیرت مند پاپ یہی کر سکتا ہے کہ بچے اپنے جان جوکھے میں ڈالا پردیس کس لئے بندہ آتا ہے کہ بندہ جائے اور گھر کے لئے کچھ نہ کچھ کرے اسی وجہ سے میں نے آیا سعودی میں سخت سے سخت میں نے مزوریاں کی سیما کو پتا ہے کہ حیدر نے کتنے مشکل وقت اٹھا ہے سعودی میں اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے وہ سب کو جس کو پتا ہے پتہ نہیں جان بوجھ کر کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس وجہ آتا ہے اس کو سارا دکھ اور سکھ کا میرے بارے میں پتا ہے کہ میں نے ان کے لئے کیسے مشکلیں کاٹے ہیں بچوں کے لئے اتنا اپنے ایک پائی جوڑ کر میں نے پاکستان میں پیسہ بیجا اس کو پورا معلوم ہے اس کو باوجود وہ انجان بن رہا ہے تو اس بات کا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے یا خود بن رہا ہے یہی باتیں مسئلے بعد میں ہوئے ادھر سے میں آیا ادھر محنت کیا مزور کیا ڈائے سال تقریبہ ڈائے سال پہلے ہم نے ایک گھر لیا تو سیما کو ایک ایک پائی میں نے جوڑ کے پیسہ اس کے پاس بیجا گھر لیا گھر بھی بہت مشکلوں سے ملتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتا ایک ایک پائی جوڑ کے میں نے نہ مجھے گھر کا فکر تک پیسہ لیا گھر بنایا نہ مجھے پیسوں کی فکر تھی نہ گھر کی پہلے بھی نہیں تھا ہم غصت گزار رہے تھے افسوس اس بات کا ہے تو اس نے میرے اعتبار پر ٹھائز پہنچایا اس نے میرے ساتھ بے اوفائی کی یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے شور کا احتمالu انڈیای میں بے رہے سوچا ہوں اس سیما نے کیا 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 کشی نہیں چاہتا میں سعودی میں آیا شروع میں بہت مشکل سے میری وقت گٹ رہا تھا بلکل بیتنی تقلیق میں جو بھائی ہے بہن ہے کابلے طرح کہیں بھی جو پردیس کاٹرین کو پتا ہوتا ہے کہ پردیس شروع میں کتنا مشکل ہوتا ہے تو کہیں کہیں سے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کتنے تکلیف میں جیل کر سب پیسہ بنتا ہے لوگ کہتے ہیں پردیس آسان ہے یہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں مجھے اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہے لوگ کچھ بھی کریں مگر مجھے افسوس اس بات کہا ہے کہ سیما جان پوچھ کر پتا نہیں کر رہا ہے یا اس کو کوئی کلوا رہا ہے اچھے دن سے ہماری زندگی سکون کا گزر رہا تھا بچانے کا بھی وہ میرے اوپر الزام لگاتا ہے میرے ابو پر لگایا میرے گھر والوں پر لگایا اتنے تک وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بخشا اس نے اپنے باپ باپ کے پر بولا اپنے مامو بائشور لوگ ہیں شریف لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اپنے رشتداروں کو پر الزام لگاتا ہے میں سیما سے یہ کچھنا چاہتا ہوں آپ کیوں کر رہے ہو اچھے لوگ ہیں سیما کو کوئی کہلوار رہا ہے یا خود کہہ رہا ہے سیما کو خود پتا ہے کہ ایدر نے میرے لیے کتنے مشکلیں اٹھائیں کتنے تکلیف ہیں ایدر نے جیلی یہ سیما خود بھی بتا سکتا ہے مجھ افسوس تو اس بات کہا ہے کہ وہ سب کچھ بھولا کر صرف ہماری برائیاں بیان کر رہا ہے کیوں آخر اس کا قارن کیا ہو سکتا ہے میں پھر بھی اگر وہ دیکھ رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایک انسان ہو اتنی غلطیاں کہ باوجود بھی آپ کے دل نہیں بھارا آپ اتنے الزام لگا رہے ہو یاد کرو وہ دن دکھتا ہی ہم کیسے وقت گزر رہے تھے کیا کیا کچھ کر رہے تھے کتنے اچھی لائف تھی ہماری زندگی میں میں سب کچھ ہٹا کر سیما کو آگے لے کے آیا کہ بھائی ہماری اپنی زندگی ہے بچے ہیں دیہات کا ماحول چھوڑ کر کر میں رہنا شروع کیا کیوں اس وجہ سے تاکہ بچے بڑے ہوں گے تعلیم کریں گے فروا ڈالکٹر بنے گا فری ڈالکٹر بنے گا وہ دن آپ کو شادی یاد نہیں ہے مجھے میں باپ ہوں میں ابھی بھی تکلیف میں ہوں وہ تکلیف ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں وہ وقت بولا میں وہ گھڑی پہدر آپ لیا ہوگے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تکلیف ہوتا ہے بتانے سے پہلے دکھ ہوتا ہے یقین کرو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فران تھا وہ باپ بولتا تھا کتنے دفعہ وہ فون کر کے پوچھتا تھا آپ کیسے ہو ٹھیک تکلیف ہوتا ہے سیما آپ کی باتوں سے جو آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو کون پہلوارا ہے مجھے افسوس آپ پہ نہیں ہے آپ کی باتوں پہ ہے کہ یاد رکھنا آج یہ آخصود بس میں باپ ہوں اس لیے نکل رہا ہے مجھے تکلیف ہوتا ہے کہ آپ اتنا عبدیل ہو گئے اتنا آپ سب کچھ بلا کے ہماری برائیوں بیان کروں گے یہ تو میں نے زندگی میں بھی نہیں چاہتا آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے ہم نے آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ کتنا مشکل وقت گزارا کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ کے لیے آپ کو شاید ایک وقت ایک لمحہ ایک گھڑی کیوں یاد نہیں ہے اوپر والا بہتر جانتا ہے تمہارے لیے تمہاری خوشی کے لیے میں نے سعودی عرب میں آجاتا کہ میں بھلے دکھی رہ کر بھی اپنے بچوں کو خوش کر سکوں ان کو اچھی لائف زندگی دے سکوں اوپر والا زیادہ جانتا ہے کہ آپ کو اتنا تقدیلی کیوں آیا کسی وجہات سے آیا کسی تکلیب میں ہو کیسے ہو آپ کو کون کہلوار ہے آپ نے راز خوشی سے کر رہے ہو آپ مجبور ہو یہ تو نہیں پتا نا میرا یہ دل نہیں مانتا کہ آپ خوش رہ سکتے ہو یا میرے بچے خوش ہیں آپ کسی تکلیب میں بھی ہوں گے لوگوں کو یہ آپ سب کچھ ہٹا کر ایسی باتیں کرتے ہو دل جو ہے نا کبھی ایسا نہیں مانتا دل سے کہ آپ کبھی بھی ایسی باتیں کرو گے یا میری خلاف جاؤ گے آپ کو تو خود پتہ ہے نا آپ اسی دن گئے تین دفعہ آپ نے فکر کیا تھا یاد کرو آپ نے کیا کہا تھا ایدر کیسے ہو ٹھیک ہو دکھ ہوتا ہے تکلیب ہوتا ہے اور کچھ نہیں لوگ آتے جاتے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہمارا ایک پیار بھی تائپ دوسرے کے ساتھ ہاں یہ آپ کو وقت یاد آئے گی مجھے تو یاد آتے ہیں نا آپ نے کیا بولا تھا میرے پھول جیسے بچے آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی بہت اچھے تھے ایسا نہیں کہ آپ غلط تھے ان کی یاد آتی ہے آپ بچوں کو لے کر گئے ہو آپ بھلی کتنا بھی پتھر دل ہونا کبھی میری یاد آپ کو ضرور سوتے وقت آئے گی یا اٹھتے وقت آئے گی اور میری وفائیں میری مشکلات ہیں میری تکلیب ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ دیکھیں ہیں آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ تو آپ کو بھی یہ وقت یاد آتا ہوگا یہ یاد رکھنا میرا دل کہتا ہے آپ یاد کرتے ہو اس وقت کو اس لمحہ کو اس گھڑی کو بہت شادہ دیتی آپ گھر کی کیوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے جو کیا آپ کو شرمیدہ ہوں گے کیا کچھ نہیں کیا یا خود سے کر رہے ہو یا کسی کے کہنے پر کر رہے ہو مگر میرا دل بھی بھی نہیں مانتا کہ شاید آپ خود کر رہے ہو کوئی کروار ہے ہر طرح سے میں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا آپ کے گھر والوں کا سپورٹ کیا تھا میں نے اپنی زندگی بگاڑی مگر تمہاری دیکھا یہ ویڈیو مجھ کو پوری امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو ان کے باتیں بھی سمجھ میں آگئی ہوگی دوستو آپ کے کیا رائے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں مجھ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی میں پھر ملو گا آپ سے ایسی ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ